اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ساؤتھ کوریا کے ایک خوبصورت شہر بوسان سے بوسان ساؤتھ کوریا کا دوسرا بڑا شہر ہے جو کہ اپنی ساحلوں، مقامی سمندری غزار اور شہر کے معروف بین الاقوامی فلمی میلے کے لیے جانا جاتا ہے اب آپ ان سے ملیں یہ ہیں سیوجن جو کہ گریب خاندان سے تعلق کرتے ہیں یہ بہت محنت کر کے اپنے گھر کو جیسے پیسے چلا لیتے ہیں اور دوسری طرف ہے ہاجن جو کہ ایک امیر بزنس میں ہے سیوجن اور ہاجن یہ دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست تھے سیوجن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بہت تھوشحال زندگی گزارا تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا جنگو جنگو بہت ہی مہنتی اور نرم دل انسان تھا اور اس کو دوسروں کی مدد کرنا بہت پسند تھا اور دوسرے طرف ہے ہاجن جو کہ ایک کامیاب بزنس میں ہے اس کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے وی لیکن وی ایک بہت ہی مغرور انسان تھا اس کو اپنی دولت پر کچھ زیادہ ہی گھرمند تھا جنگو اور وی ان دونوں کے باپا تو ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے لیکن جنگو اور وی کے اتنی خاص دوستی نہیں تھی وی جنگو کے لو سٹینڈرز کی وجہ سے اس کو زیادہ نمو نہیں لگاتا تھا لیکن جنگو وی کی باتوں کا بلکل بھی برا نہیں مناتا تھا وی ہر وقت جنگو کو برا بھلا بولتا رہتا تھا ایک دن جنگو سکول میں نیا بیگ لائیا اور وہ سب کو دکھا ہی رہا تھا تو وی نے کہا تم اتنے لو کالٹی کے بیگ کو نیا کہتے ہو ایسے میں جنگو نے کہا یہ بیگ میں نے اپنی پاکٹ منی سے خرید آیا وی نے کہا ایسے دس بیگ تو میں ایک دن میں خرید ہوں اور پھر جنگو نے کچھ نہیں کہا اور چپ چپ وہاں سے چلا گیا ایسے ہی ایک دفعہ وی سب کلاس فیلوس کو اپنی بردے پارٹی میں انوائٹ کر رہا تھا ایسے میں جنگو آیا اور کہنے لگا وی کیا میں تمہاری بردے پارٹی میں آ سکتا ہوں پھر وی نے کہا نہیں میں نے جنگو انمیٹیشن دیا ہے صرف وہ ہی میری بردے پارٹی میں آ سکتے ہیں تمہیں تو ڈریسنگ سنس بھی نہیں ہے تم میری بردے پارٹی میں آ گئے تم میری بیزت ہی کراؤ گے جنگو کی باتوں کا اتنا سیریس نہیں لیتا لیکن اس بار وہ ہرٹ ہوا تھا وہ ہمیشہ کی طرح وہاں سے چپ چپ چلا گیا لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وی اور اس کی فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑی ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ وی کے پاپا یعنی حاجن ایک دن آفس سے گھر آئے اور وہ بہت پریشان لگ رہے تھے وی نے جب اپنے پاپا کو پریشان دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں وی کے پوچھنے پر اس کے پاپا نے بتایا کہ ان کو بزنس میں بہت بڑا لوس ہوا ہے یہ بات سن کر وی بھی بہت پریشان ہو گیا لیکن وی کو کیا پتا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا تھا حاجن نے وی کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا لوس نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا لوس ہے اس لوس کی وجہ سے ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا